بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال محنت کی ہے تعلیم حاصل کرنے میں اور کئی کئی لاکھ روپے خرچ کی ہے تو اگر پکوڑا ٹلنا ہی تھا تو وہ تو بغیر تعلیم خرچ کرو اور بغیر وقت خرچ کرو جو ہے پکوڑا ٹل لے دیں بابری مجید دل آ سکتا آگا ہے کوئی تم رحسن کی بات کر رہے ہیں سلنڈری بات کر رہے ہیں یہ بات پوچھنے کی یہ بات سنسدین ویسی دلوا دیں اگر ہمارے دیس کا پردھان منتری اویسی بن جاوے تو پورے ہندوستان کی ترقی ہو جائے گی کہ یہی اچھے دن آئے ہیں کہ لوگوں کی لاشیں گنگا میں بہنائی ہیں کہ یہی اچھے دن ہے کہ ساڑھے تین سو کا سلنڈر ایک ہزار روپے میں بکرا ہے کہ یہی نہیں کو اچھے دن کہتے ہیں تو کھولے میں نماز کیوں منا کر رہے ہیں کھولے میں نماز سے کیا دکت ہے کیا دکت آرہی نماز اور اس ہندوستان کے اندر سیاسی انقلاب پیدا کرنا ہوگا تب کہیں جا کر یہ چور یہ ڈھکیت یہ لٹے رہے یہ اپنی سیاسیوں کی اپنی سیاست کو لوگوں کی گردوں پر چھمکانے والے ستہ سے بہار ہوں گے نمسکار اس وقت ہم موجود ہے سہارنپور میں اور اسودین ویسی کی صحبہ ہونے والی تمام لوگوں سے باتشت کریں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جس طرح سے اسودین ویسی لگاتار جو سبائے کر رہے ہیں تو کیا مسلم باہل چھتر سہارنپور تو یہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں تو لوگوں سے ہم جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کچھ ہی دیر میں سباہ شروع ہونے والی ماحول کیا ہے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں یہاں کے ماحول بلکل ایک طرف ہے اور ٹوٹل ووٹر جو ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کیا کہنا چاہیں گے اب ایک ویڈیو وارلورہ کہہ رہا کہ اس ادین وزی گردن کاٹ دیں گے کس کی گردن کاٹ دیں گے ارے بھائی وہ تو پیار اور محبت کا اور امن کا پیغام لے کر کے پورے ہندوستان میں گھوم رہے ہیں کیسے گردن کاٹیں گے گردن کاٹنے والے دوسرے لوگ ہیں جس پر اخلی شادہ و مایوطی راہل گاندی خاموش ہیں گردن کاٹنے والا جنہوں نے بیان دیا ہے اس پر ہمارے جو سیاسی رہنما ہے اخلی شادہ و مایوطی اور راہل گاندی یہ سب خاموش ہیں گردن کاٹنے والا بیان تو ان لوگوں نے دیا ہے ہم تو امن کا پیار کا محبت کا پیغام لے کر کے گھر گھر اصد الدین ویسی کے غیرت میں جا رہے ہیں بھائی جس طرح سے ابھی راکیس ٹکت کا ایک میں راکیس ٹکت کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا اور اصد الدین ویسی ساتھ میں ٹیوشن لیتے ہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں سر یہ نورا کشتی تھو اکھلیش یادہ اور بیجے بھی کھیلتی ہے سر آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے فوٹو وائرل ہوئے ہیں کہ اکھلیش یادہ ہو اور شیو پال یادہ ہو رام گوپال یادہ ہو ملہم سن یادہ ہو بارہا اور مختلف مقامات پر امید شاہ جی سے نرندر موڈی جی سے یوگی عادتی ناج سے ملاقات کرتے ہوئی نظر آئے ہیں لیکن آپ ایک فوٹو دکھائیں ہمیں اچھا ٹھیک آپ کے بس آئیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے کیا سوچ رہے ہیں ساہرانپور کے مسلمان اس پر کس کو ووٹ کریں گے اچھا ٹھیک کیا وجہ کیا ہے کہ سر ویسی صاحب کے ساتھ آپ لوگ جا رہے ہیں بھائی ہم تو میں تو بھائی ہری آنے ساتھ آجیلہ یم نگڑ جگہ دریس ہے بوڑیا سے سننے آئے آپ بس آویسی کے ساتھ ہے جی حق کی بات کرتا ہے جی وہ کوئی ہندو مسلمان نہیں دیکھتا ایک مانو سنست کے اندر سنست کے اندر ایک ویسی ہے جو اڑکے بات کرتا ہے کسے دبتا نہیں کسے ڈرتا نہیں ہے وہ انساب کی بات کرے حق کی بات کرتا ہے ہاں 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 ہمارے دیس کا پردھان منتری آویسی بن جاوے پورے ہندوستان کی ترقی ہو جائے جس طرح سے کہتے ہیں کی ووٹ کٹوا تو پرانا حروب ہو گیا لیکن جو یہ بات گریب کی جھوپڑی تک پوچھ کرے گی اویسی پردھان منتری بنے گا اپنی بنے گا دس سال کے بعد بنے گا بیس سال کے بعد بنے گا جور آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی ہم ہم اس بات کو اپنی نسلوں کو کہہ جاؤں گے اگر اویسی اویسی پردھان منتری نہیں بنے گا اس کی نسلوں سات پرسینٹ وڑا مکھن منتری بن سکا یادو کیا بائیس پرسینٹ وڑا چیپ منیشٹر نہیں بن سکتا مسلم سب انساء اللہ سب عرام عرام سے سب ہوتے جا رہے ہیں ٹائم پہ اب جممن گریوں غلام گری نہیں چلے گی سر جممن گری نہیں چلے گی کیا بائی جممن ہم نہیں ہیں ہم تو دلیت مسلم گھٹ جوڑ کے ساتھ اور وہ وہ اقوام بھی جن پر ماضی میں ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ میں اصر الدین اویسی صاحب کے ساتھ میں سب انشاء اللہ اس ہندوستان کے اندر سیاسی پریورتن ہونے والا ہے اور سیاسی انقلاب آنے والا ہے کیونکہ اب تک ستر سالوں سے ہم نے جن پارٹیو گو وڈ دیا انہوں نے ہمارے حقوق کی بات نہیں کی انہوں نے ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہماری ہونے والی شریعت کے اندر مداخلت میں سب پارٹیاں خاموش رہیں بلکہ بجے بی کا ساتھ دیا ہے اور اکیلہ ایک اویسی ہی تھا جن نے پھڑ پھڑاتے ہوئے اکیلے اکیلہ ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی تھی اور تمام بلوں کی پرزور مخالفت کی تھی ملینگ سنگھ یادہ ہو مہن بھاگوات کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ایک بار مکھے منتری بنا دو مہدی کو اور ووٹ مسلم کا چاہیے ارکسن کا وعدہ کیا دو جار بارہ کے لکسن میں کیا پرسینٹ ارکسن دیا مسلموں کو رکسہ مل رہا چلاو رکسہ رکسہ نہیں اب آجاد ہوگے سیدھوں نے چھوڑا ڑیٹس نہیں چاہیے ہمیں لیڈر چاہیے لوڈر نہیں چاہیے موڈی جی سکشہ دے رہے ہیں اکلے سے ہاتھوں سکشہ دے رہے ہیں نبی شاہ دے رہے ہیں آپ جاکر کے دیکھئے پرائمری ہائی اسکول جونئر ہائی سکول اور کولیجوں کے اندر تعلیم محیات بلکل کمزور ہے سر تعلیم محیات تو بلکل ختم ہے ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ہمارے ایک میں لڑے بیجے پی اٹھا اور روجگار بڑھاؤ انشاءاللہ آپ کے سارنبور میں تبدیلی آنی ہے انشاءاللہ ودایق بنیں گے سارنبور میں تبدیلی آ چکی آ چکی ہے سارنبور کے اندر ہمیں سے پارٹی گوڑ نہیں جائے جو بابی مرسید کو سید کرتا ہے اس ایمڈی میں اسے ہم ساکسی مہارات کو راچے سمجھے دیسے ہم کیادت نہیں چاہیے ہمارے ویسی کیادت چاہیے اب ہمارے پاس اوپسنل ہے ہم سبتنمندان یادو جیتنے کے بعد نوکری کرے گا اور مسلمان چمچھا کی ری کرے گا یہ نہیں چلے گا اب آجان ہو رہے ہیں کہتے ہیں نا پکوڑا تلنا بھی روزگار ہے تو رکسہ چلانے کے لئے بھائی پکوڑا تلنے والا وہ کیسا روزگار ہے بتائیے جس دن بارش آ جاتی ہے اس کا روزگار کہاں چلا جاتا ہے وہ کوئی روزگار نہیں ہے وہ تو مزدوری ہے جن بچوں نے بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال محنت کی ہے تعلیم حاصل کرنے میں اور کئی کئی لاکھ روپے خرچ کی ہے تو اگر پکوڑا تلنا ہی تھا تو وہ تو بغیر تعلیم خرچ کرو اور بغیر وقت خرچ کرو جو ہے پکوڑا تلنے دیں کیا لگ رہا ہے کہ کتہ ویسوات مسلمان کریں گے سہارنپور کے بہت زیادہ ویسوات ہیں انشاءاللہ ہم جیت کر جائیں گے ہاں سے ہم ہرکر نہیں جائیں گے بلکل بھی ہم انشاءاللہ جیتے ہیں گے جنڈا لے رہے ہیں جنڈا لے رہے ہیں ہاں ہم انشاءاللہ نہیں بولتے لوگ نہیں چلے گے انشاءاللہ ہم جیتے ہیں گے ہماری پری امید ہے دیکھئے ہم قریب سو سیٹوں سے زیادہ پر جہاں پر ہمارا سنگٹھن مضبوط ہے وہاں پر ہمارے امیدوار اپنی قسمت آزمائیں گے ہم پوری میند سے جد و جہد سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو انساء پسند لوگوں کو اسر الدین ویسی کے قیادت میں ایک جھٹ ہونا ہوگا اور اس ہندوستان کے اندر سیاسی انقلاب پیدا کرنا ہوگا تب کہی جا کر یہ چور یہ ڈھکیت یہ لٹے رہے یہ اپنی سیاسیوں کی اپنی سیاست کو لوگوں کی گردنوں پر چھمکانے والے ستہ سے بہار ہوں گے اور اب تک انہوں نے عوام کو لوٹا ہے کہتے تھے بہت اچھے دن آنے والے ہیں کیا یہ اچھے دن آئے ہیں کہ لوگوں کی لاشیں گنگا میں بہن رہی ہیں کیا یہ اچھے دن ہے کہ ساڑھے تین سو کا سلنڈر ایک ہزار روپے میں بک رہا ہے کیا یہ انہی کو اچھے دن کہتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے ستر پیچھتر روپے میں بکتا تھا اور آج سنچری پار کر چکا ہے بھائی رسے دے رہے ہیں نا مہینے میں ہم انہیں دس کلو دیں گے روجگار ختم کر دے انہوں نے بالکل اب کے انشاءاللہ ایم آئیم پارٹی نے عیدربادی بریہ نکھلا ہوگی بی ایس پی والوں کو ایس پی والوں کو راسن مل رہا چا کہیں گے بھائی راشن مل رہا ہے راشن تو پہلے بھی ملا ہے سر راشن تو پہلے بھی ملا ہے اور راشن دے رہے ہیں وہ نمک کی نمک ہے ہے اس میں دو روپے کا اور پنی گھر کر کر کھرچ کی جا رہے ہیں ستائیس روپے یہ اپنی بھائی روسیٹی بڑھا رہے ہیں وہاں پر اور اپنے اپنی بھائی راشن دے کر دس روپے کے چنے پچیس روپے کی پنی میں دے رہے house اچھٹرہ رہے ہیں دونوں طرف تو یہ سرکاری خزانے کا ناجائز استعمال اپنی اشتہارات میں ہو رہا ہے اپنی بھائی سٹی وڈی یہ کیا یہ کونسی مددetically ہے رہا ہے کہ مسلمان جو امید بڑے نظروں سے دیکھ رہا ہے چاہیے میں بابری مجید بابری مجید دل آ سکتا آگا ہے کوئی کون دل بائے گا تم راسن کی بات کر رہے سلنڈری بات کر رہے ہیں بات پوچھنے کی یہ باتتے ہیں سنو سنو وہ بات تو کر رہے ہیں اس چیز کی مگر تمہیں بات کر رہا تو میرے طرف تم کہہ رہے کہ کیا بات کر رہا تو ہے تو میری بات سنو نہ تو سلنڈری بات کیا کرتے بابری مجید توڑ دی وہ کیسے واپسی آجا گی اس کو کوئی لائے سکتا ہے سکتا ہے جو ہماری مجید توڑ دی اسے کو لاسکتا ہے کہ سپریم کوٹ نہیں میں کیا گیا رہا حقی بات تو کرو یہ رہا سنوالی بات کرنے کی توڑا ہی بات کرنے کی رہا سنو رہا سنتوں میں لیوں گا کماغو لیوں گا چار سوڑی ملو گی کماغو لیوں گا میں یہاں مسجد بخل میں اس میں نماز پڑھو نا جاو تو ہنے شر مجید تو برے میں نماز کیوں بانا کر رہے ہیں کھولے میں نماز سے کیا دکھت ہے کیا دکھت آ رہی سٹڑک پہmber رہے ہیں کھولے میں جا مطلب ہوتا ہے کھولے میں ناگر ورہ جام کر رہا ٹھیک ہے آپ ڈسینڈ کرلنا میرے بھائی سٹڑک پہ کوئی نہیں پڑھا نماز اور دکھت پہ کرلیں مجید تو ا تم جانس پڑھ رہا ہے اگر کسی کو دکھت ایتل رہا ہے کیا دکت آ رہی ہے ہق بولنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم حق کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ حسد الدین ویسی سنو اور رہی رہی سنو رہی سنو رہی غلط بول لگی نر سنگر انت کو پکڑو وہ کیا کیا بولا ہمارے اسلام کے بارے ہمارے مجد کے بارے ہمارے حضور کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں غلط اناب سناب بولا ہے اسے کیوں نہیں کچھ کہا رہا ہے نہ کوئی ریپورٹ کیا لگ رہا ہے وہ لوگ دیں گے سہارنپل کے لوگ ارے ووٹ سہارا اسی پہ ہی جانا ہے ہمارے اس کی ٹینشن نہ لو تم بالکل بھی ایم آئی ایم ہی ہے انشاءاللہ کی بار اسے چھوڑ دے تم ٹھیک ہے یہ تمام لوگ ہمیں سہارنپل سے جڑے ہوئے تھے کچھ دیر میں سدین ویسی آپے سبہ کرنے والے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا لوگ کتنے سپورٹ اور ووٹ کر رہے ہیں جسے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی سنگیہ میں بھیڑی کٹا ہوئی ہے لوگ ووٹ کریں گے یا نہیں ہے تو سمائے بتائے سہارنپل سے نیو جیمیلز کے لیے میں راشد کمال موسیقی